بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیاریت سے ہوں گے نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں موبائل فون میں پانی چلا جائے تو کیا کریں یہ بڑا اہم سوال ہے اور پانی میں گر جانے کی وجہ سے یا پانی ویسے ہی چلے جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا فون جو ہے بیکار ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یا اس قابل نہیں رہتا کہ وہ کسی کام آ سکے سمارٹ فون جو کہ آج کے دور میں ہر انسان کی ضرورت بن چکے ہیں اور لوگ ان سے ایک لمحے کے لیے بھی دور ہونا گوارہ نہیں کرتے ان حالات میں بعض اوقات کسی نے کسی کو تاہی کے سبب یا فون پانی میں گر جاتے ہیں یا ان میں پانی چلا جاتا ہے ایسے صورتحال میں انسان کے عسان خطا ہونا لازمی عمر ہے اور وہ جلد بازی یا غلطی میں کچھ ایسے عمل کر گزرتا ہے جس کے سبب وہ اپنے سمارٹ فون کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے آج ہم آپ کچھ ایسے ہی ٹوٹکوں کے بارے میں بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ اپنے سمارٹ فون میں جانے والے پانی کو نہ صرف خوشک کر سکتے ہیں بلکہ اس کو دوبارہ سے کارامت بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے فون کی جو ہے وہ پاور آف کر دیں اگر غلطی سے فون پانی میں گر جائے تو سب سے پہلے اسے پاور آف کر دینا چاہیے تاکہ اندر جانے والا پانی اس کے اندرونی سرکٹ کو نقصان نہ پہنچا سکے نمبر دو سیم اور میمری کارڈ نکال دیں سیم اور میمری کارڈ کو فون میں سے فوری طور پر نکال دیں تاکہ ان کے اندر پانی نہ جا سکے اور ان کی جیکٹس بھی محفوظ رہیں نمبر تین میں پانی کو سکھانے کے لیے دھوپ بہترین ثابت ہو سکتی ہے مگر عام طور پر ہمارے ملک میں دھوپ کی تمازت اور شدت بہت زیادہ ہو سکتی ہے جس کے سبب فون کے سرکٹ بورڈ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو فون کو شدید دھوپ میں رکھنے سے اجتناب کریں ہیل ڈرائر کا استعمال کریں ہیل ڈرائر کے ذریعے بھی فون میں سے پانی سکھایا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہت دیر تر کسی ایک حصے کو حرارت نہ مہیا کی جائے چاولوں میں رکھ رہیں چاولوں کو شمار ایسے عزام میں ہوتا ہے چاولوں کا شمار ایسے عزام میں ہوتا ہے جو کہ اپنے ساتھ لگنے والی چیز کی نیمی خود میں جذب کر لیتے ہیں اس لیے پانی میں گرنے والے فون کو کچھے چاولوں میں چند گھنٹے رکھنے سے اس میں پانی والی نیمی خوشک ہو جاتی ہے یا نمبر چھے پر آتا ہے ٹیشو پیپر میں لپیٹ دیں ٹیشو پیپر بھی ایسے کاغذ سے بنا ہوتا ہے جو کہ اپنے اندر پانی کو تیزی سے جذب کرتا ہے اس لیے فون کو ٹیشو پیپر میں لپیٹنے سے بھی اس کے اندر کا پانی خوشک ہو جاتا ہے ان تمام باتوں کے باوجود فون کو فوری طور پر صحیح کروانے کے لیے سرویس سینٹر لے جانا ضروری ہوتا ہے اور ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ فون کس طرح خراب ہوا تو دوستو ان کاموں پر عمل کریں اور اپنا سمارٹ فون جو ہے وہ خراب ہونے سے بچائیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر